مییت کو غسل کب دیا جائے ہمارے ہاں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ جب جنازے سے صرف ایک گھنٹہ باقی رہتا ہے تب مییت کو غسل دیا جاتا ہے چاہے ساری رات ہی کیوں نہ گزر جائے جب بھی کسی شخص کا انتقال ہونا یعنی اس کی روح اس کے جسم سے جدہ ہو چکی ہے جس کو ہم کہتے ہیں موت واقع ہو گئی جب یہ یقینی طور پر ثابت ہو جائے یعنی میڈیکلی طور پر بھی ریپورٹ معلوم کر لی کہ یہ شخص ایکسپائر ہو چکا ہے تو اب غسل کے اندر یا نماز جنازہ کے معاملے میں یا تدفین کے معاملے میں تاخیر نہ کی جائے اب عام طور پر اگر غسل دینے میں تاخیر کریں گے جیسے کہ ان کے سوال سے لگ رہا ہے کہ کسی کا انتقال رات میں جیسے مغرب کے وقت ہو چکا ہے وہ تدفین ہونی ہے کل زہر میں تو اب یہ گویا کہ دس گیارہ بجے دن میں پھر غسل کا اعتمام ہوگا پوری رات میں یہ اسی طرح رہے گی تو یاد رکھیں کہ جب تک انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے اس کا جسم ترو تازہ ہوتا ہے وہ جسم میں نرمی باقی رہتی ہے جب روح قبض ہو چکی تعلق ختم ہو چکا ہے تو اب اس صورت میں اس کا جو جسم ہے نا وہ سخت ہونے لگتا ہے اکڑنے لگتا ہے بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگئے کہ کوئی کچھ گھنٹے کسی لاش کو ہوگا ہے مو کھلا ہوتا تو وہ کھلا ہی رہتا ہے اسی طرح آہات جس طرح ٹیڑے تھے تو وہ ٹیڑے رہتا ہے تو اس حوالے سے اب جب غسل دیا جاتا ہے غسل دینے کے مرحلے میں اس کو کبھی دائیں کروٹ کریں گے کبھی بائیں کروٹ کریں گے پھر اسی طرح غسل دینے کا ایک مرحلہ آتا ہے کہ میت کو تھوڑا اٹھا کر کسی حد تک اس کو آگے کی طرف جانب اٹھایا جاتا ہے تو اب یہ سارے مرحلے جو نا تھوڑا دشوار ہو جائیں گے میت کا جسم سخت ہونے کی وجہ سے تو اس لیے غسل وغیرہ کے معاملات پہلے ہی دے دیے جائیں اور جتنی جلدی ہو سکے غسل و کفن دفن کے معاملات نماز جنازہ کے معاملات کیے جائیں کہ مردے کو بلا وجہ اتنی تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے موسیقی